ایک سے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک محفل میں بیٹھو ہے جہاں پر جس میں آپ پیارے ہیں ہمارے جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بوری باتیں ہوتی ہیں تو ہم نے اس محفل سے اٹھ کے چلے جانا ہے تو اگر آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھو ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے یا وہاں سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے بات یہ ہے کہ جس محفل میں تم بیٹھے ہو اگر وہ عیسائیوں کی محفل ہے تو وہ تو برا نہیں نا بنا رہے ہیں اس کو سمجھائی نا پسندیدہ بات ہے ہاں تمہیں اختلاف ہے تم کو جی یہ جہاں جس طرح تم بیٹھ کے بیٹھ کر رہے اور بیٹا بنا رہے اور شرک کے باتیں ہو رہی ہیں وہاں سے اٹھ کے آ جانا چاہیے ٹھیک ہے دین کے خلاف جہاں بھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کورانچی میں کہتا ہے کہ ایسا خدبردست یہ گناہ ہے تمہارا کے قریب ہے کہ اسمان اور زمین پھٹ جائیں سو یہ شرک جو ہے شرک ہے نا شرک کی باتیں جو ہو رہی ہیں وہاں تم بیٹھو نا یا ان کو کہو کہ یہ ٹاپک کانٹروورشل ہے ہمارا اس لئے اس کے اوپر بات نہ کرو کوئی اور بات کرو اگر صرف ویسی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے اس نے بات چلتے چلتے کر دی اور ختم ہو گئی بات بس ٹھیک ہے لیکن وہاں تمہیں ساری ایسی باتیں مستقل ہوتی چلی جائیں کہ جہاں بس بیٹھ 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 وہاں سے اٹھ جاؤ مجھے نہیں پتا تمہاری کون سی مجلس ایسی جہاں ہوتا ہے آج کل تو کوئی پوچھتا بھی نہیں بجائے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اکثر اگر ہم سکول میں جاتے ہیں تو ادھر آپ کو بتاتے ہیں کہ تم کے بارے میں ادھر کافی دفعہ بولتے ہیں سکول میں اگر آپ جاتے ہیں تو ادھر کافی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تم بارت آتے ہوئی تو بتا گئے آگے ادھر کئی پھر اور باتیں بتاتے رہتے ہیں وہاں تم کلاس روم سے اٹھ کے جا نہیں سکتی تم کلاس روم میں ٹیچر رکھو کہ میں آپ کو اسلام کی سمجھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں بتاؤں پھر قرآن شریف کی تعلیم بتاؤں کسی طرح لیکچر دو نا اسی طرح تبلیگ کے رستے کھلتے ہیں نا یا آپ نے ساتھ کلاس فیرز کو بتاؤں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم بہت عزت کرتے ہیں یہ لیکن یہ سمجھتے ہیں